موسیقی ایک وہ ہوں گے انہیں اصحاب النار جہنم والے کا جاتے ہیں ایک وہ ہوں گے انہیں اصحاب الاراف کہا جاتا ہے ااراف بلندی کی جگہ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہے جن لوگوں کے پاس نیک عمال زیادہ ہوں گے برائی یا کم ہوں گی وہ اصحاب الجنم میں شمار ہو جائیں گے جنمی اور جن کے پاس برائی زیادہ ہیں اور نیکی عمال زیادہ ہوں گے وہ اصحاب النار جہنم والے میں شامل ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں ہیں جن کے پاس نیکیہ اور برائی دونوں برابر ہوں گے نہ نیکی عزادہ ہوں گے نہ برائی عزادہ ہوں گے انہوں کو دونوں برابر ہوں گے تو ان لوگوں کے لئے ایک جگہ ہے جنرل اور جہنم کے درمیان دیوار ہے اس کو آراف کہا جاتا ہے اس بھی بلندی کو آراف کہا جاتا ہے تو محقہ کچھ لوگوں گے تو اس صورت کا معاف اس وجہ سے رکھنا ہے سورت العراف اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنت والوں کا جہنم والوں سے جہنم والوں کا جنت والوں سے اور اصحاب الاراف کا جنت اور جہنم دولوں والوں سے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اشارت کرماتے ہیں مرادا اصحاب الجنت اصحاب النار انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا بہل وجدتو ما وعد ربنا حقا قالو نعم جنت والے جہنم والوں سے گہنگے انقد وجدنا ما وعدنا ربنا کیا تم نے اس وعدے کو جو تم سے کیا گیا تھا اس کو پاہ لیا بہل وجدتو ما وعد ربنا حقا ہم نے تو اللہ اکے ہم سے کہا جا جاتا تھا لکی ہم بانتے نہیں تھے قالو نعم عام غائے عدن سکتا آیا اللہ کی طرح سے اعلان کرے گا اللہ تعالی نے پھر اس کے بعد آراف اللہ کو تذکرہ کیا کیونکہ وہ وہاں سے جننیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جاننیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں سے وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم جننیوں سے کہیں گے تم پر سلامتی والدہ کی لبیت قلوبہ وحبیت معمول ہمارے پاس دیکھوں کو پڑھنا زیادہ نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ داخل تو نہیں ہو سکے جننٹ میں لیکن ہماری تمام دائے گی ہم دی جننٹ پر دیکھو وہ جب ان کو لے گئے جننے میں وہ کہیں گے ربنا لا تجعلنا وعن قومتی الظالمین اے اللہ آپ نے ان جہنمیوں لوگوں میں سے مت کرنا ان ظالمین میں سے مت کرنا پر ماہ جب جننی جنن جنن رہنگے تو وہ لوگ جو جنن جنن رہنگے وہ جننیوں کو قبالے مندیں گے ورادہ اصحاب اللہ اصحاب الجنن وہ کہیں گے جننٹیوں سے جننٹیوں تمہیں تو اللہ پانی کلا رہے توڑا پانی ہماری طرف بھی دے دو ہمیں یہاں پیاس لگ رہی ہے ہمیں طرف رہے ہیں سسک رہے ہیں ہمیں بھی دوڑا پانی دے دو ان افیضو علینا مند توڑا پانی ہمیں بھی دے دو اولی مبار ساتھ دے دو یا ہمیں مجھے تو جندا نے تمہیں کھانے کے لیے دیا ہے یا ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے یہاں تو آگ ہی آگئے یہاں تو کتریف ہی کتریف ہے یہاں تو مشکل ہی مشکل ہے تھوڑا ہمیں بھی کھانا کے لیے وہ جننٹی لوگ کہیں گے یہ جننٹ کا کھانا اللہ تعالیٰ جننے کے لیے جو چاہے اس کے لیے کھیلے لیکن ایک بہت ایسا ہے گا کہ اللہ ایمان مالا کو جننٹ دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتیں دیں گے اور جہنن میں کے لیے ہمیشہ بشا کے لیے آپ کو مقدر کریں گے وہاں چیزیں گا پکارے گا اللہ سے کہے گا مجھے کھانا دے دیں مجھے پانی دے دیں لیکن کھانے کے طور پر اتنا شجر تر سبکون تعالیٰ حسین تر مغلی اولی کے لیے بہتوڑ سبکون در ہم دیا جائے گا تو فرما سبکون کا ایک قدر اگر زمین میں ڈال دیا جائے جتنی بھی کھانے کے جینے سب کو خرق دیں ایسا پانی کھوڑتا ہوگا دیا جائے گا کہ آدمی جہنمان میں پیے گا کہ کوئی جہنم سبکون دیا جائے گا اور کشان و بخانے کے راستے سے لیکن جائے گا ایسا دیا جائے ربی نے کے لیے کہ اوبرد دعوپا بھی ورن کمس کو پینے کے لیے جائے گا اللہ تعالیٰ حسین کی جہنم شعبالت فرمایت اللہ تعالیٰ حسین اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسی صورت کے علاقے جہاں اسابر آراف کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے میزان کے تذکرہ کیا ہے پیامت کے لیے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ مدان عزل آئیت کریں گے میزان عزل والوزر یو میں جین الحق ومن سبولت مباجئن فولائیق ہون مفیحون ومن خفت مباجئن فولائیق اللہی نخشب و انبوسہم امانتاہم بی آیاتنا یظلمون آج انسان ایک زرے کے برامر اگر نیتی کرتا ہے اللہ اس کا بھی قرامت میں وزن کر دیں گے زرے کے برامر برائی کرتا ہے اس کا بھی مدد کر رہیں گے اللہ قرآن میں کہتے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ لِيَرَا زرے کے برامر نیکی لاؤں گے اس کو بھی دے کریں ومن يعمل مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرَّن يَرَا زرے کے برامر برائی کروں گے اس کو بھی دے کریں قیامت میں انسان سے کہتا ہے جائے ادرا اقلاب اتخا بھی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ لے پڑھ دینا نامائے عمل تو خدا ہے آج دینا عصاب لینے کیلئے تو خود ہی کافی ہے لیکن زر اپنے نامائے عمل کو دے لے گا تو کہنا مانی حاضر کتاب لَا يُغَادِرُ سَبِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً لَا عَصَاحَا ہائے افسوس میں نامائے عمل کو کیا ہو گیا اس میں ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی سی بڑی جیر ہر اجیر میں اس کے اندر بھارا وَمَجَدُو مَا عَمِلُوا حَاظِرَةً جو کچھ میرے دنیا کے اندر کیا تھا وہ سب اس کے اندر لگا ہے اللہ کہہ رہے ہیں ہم کسی کے اوپر ضرور نہیں کریں گے بل بسو یوم ایزی من حفظ قیامت میں نیزانِ حضر قائم کریں گے وَمَنْ سَبُلَكْ مَمَاسِئُمُهُمُ جس کا نامائے عمل کو پر اللہ بھاری ہو گیا اللہ اگل کو ملک فلعقوں ومیشہ کلی کے لئے کامیاب ہو جائے گا ایسا کامیاب کہ کبھی ناکام نہیں ہوگا وہ جمعrok جسے کبھی انتدار نہیں جائے گا وہ جوانی جس میں کبھی بڑاک نہیں ہوگا وہ سpsعد جس میں کبھی بیمائی نہیں جائے گی وہ جوانی جس میں بڑاکں اللہ تعالی ایسا کامیاب کریں گے کہ پھر اس کو کوئی ناکام نہیں کرنا بیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جنتا نامائے عمل بازل ہرکا ہو جائے گا اللہم جبارہ نے کہا ہمان خفت مواسین ہوں جن در نعمائی عمل کا وقت ہلکہ ہو گیا فولاری کا نزیر خسروا انتوسہ ہم بھی ما کانو بھی آیاتنا نسبیون یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناقام ہو گئیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خسارے کے اندر ہو جائیں گے یہی وہ لوگ ہوں گے جب ان در نعمائی عمل ان کو ہوں گے وہ ہم نے ہاتھ میں دیا جائے گا کہیں گے یادہ لئیتہا تانت القوزیا مامنا عمی مالی حلق عمی سلطانیا ہرائے میں مر گئے تھا تمہارا مجھے اللہ سلطہ ہی نہیں کرتے آج میرا مات میری اولاد میری سلطانات میری حکومت میری بادشاہات میرا سباک کچھ نہیں میرے کام نہیں آیا اللہ تعالی اس بارے کے میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوگے جس پر نعمائی عمل حسنی ہوگا ناکام وہ ہوگے لنکہ نعمائی عمل ہوگا نعمائی عمل جو اس کو وزن کیا جائے گا قیامت میں اس کے لئے ہوں گا عبداللہ ابنہ مسروض انسی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابنہ مسروض تیرے پیر دنیا پر پتلے ہیں لیکن میں عمل میں جب تیرا وزن ہوگا تو عہد باہر سے زردہ ہوگا اس کے علماء نے لگا ہے کہ نعمائی عمل تو لے گا یعنی انسان کو خود کو توڑا جائے گا کہ اس کا وزن دیسا ہے اور اس کا وزن اس کی نیدی کی اعتبار سے بڑے گا اور بعض مفسرین نے لگا ہے کہ اللہ تعالی اس کے آمان کو ایک جسم دیں گے وہ جسم توڑا جائے گا اور بعض میں کہ اس کا عمل خود تو لے جائے گا اللہ تعالی کو اس لئے فرمایا قلیمتانی حبیبتانی الالرحمنی سقیمتانی ملیزانی وفیفتانی علیہ وسلم دو گل میں ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوظ میں ہیں اور قیامت کے دن بڑے بزنی ہوں گے بڑے بھاری ہوں گے اور سمان پر پڑے ہوں گے ہیں سبحان اللہ وفحمدی سبحان اللہ اے رئیسا نوے پارکت اللہ تبارک و تعالی نے یہ قصولی بات تصورہ فرمائی ہے اس سے پہلے جیئے 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 لئے شخص دی اللہ تعالی برمائی نے فرماتے ہیں و آہلکنا من مرید آہلکنا من اللہ تبارک و تعالی برمائی نے پر فرماتے ہیں و ما ارسلنا في مرید من نبی اللہ آمدنا آئنا برماتا و دروائی لانوا چالے ہون اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا وہ رسول جب آتے تھے تو امت کو اوم کو اللہ کی طرف بھلا دیتے اگر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اوہ دا اچھی بات اگر نہیں ہوگا تو انفرمہ ان کے اوپر حالات آتے تھے بیمالی آتے تھے تندستی قعصہ آتے تھے اللہ اکرنا اعلانی بہت سائی وکلا راہ تندستی حالات آتے تھے تک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے فرمایا کہ اکر کو اس دور پر متوجہ نہیں ہوتے تھے تو اللہ کہنا ان کو نعمت دیا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نعمت دیا کرتے تھے ان مات کیوں اور ہمیں دیا کرتے تھے ان کو اسپاوش دیا کرتے تھے فرمایا کہ ان نعمتوں کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے بلکہ چون کہاں کرتے تھے ہاتے آتے چلے گاتے ہمارے باپ جگاہوں کے اوپر حالات آتا تھے قرآن کے نقصہ آخذ آخذ ہم ببتتام وہ ہم لائشو اندھے ہم کو اچانک ہو کرتے تھے ایسی بکر کرتے ہیں کہ پھر موران نہیں دیتے اللہ کی تبرو انا حلال قرآہم وانتقو لفتحنا علیہم برداتی من السماع والعرض بلکنت الزبو کہ اگر یہ قریے والے یہ بسکی والے یہ لوگ اگر اللہ پر ایمان لاتے اس کی بات کو مندے اللہ ان کے یہ خطوحات کے درماغے پھول دیتے تندرستیوں کو دور کر دیتے ہیں حالات کو دور کر دیتے پہلی ایک اس بنیاد پر ایمان اور تقویے کے بنیاد پر جو انسان تنوے کے ساتھ زندگی مزارے گا جو اللہ کی مان کر زندگی مزارے گا اللہ آسمان سے بھی دروازے کھول لیں گے وہ سبیل سے بھی اندہ نعمت کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نووے بارے کے اندر ہر انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے اہل کیا تھا اللہ اس کو بی ربکون یہ اہل کے انسان اسے کہا جاتا ہے اس کا اہل کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آ گئے جن میں سعودار دیئے گئے موازہ یا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زدیاد کو پیدا کیا ان سے ان کی زدیاد پیدا ہوئی ہے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے جمع کیا ایک بادی جنہا جسے وادی ہے نوعمان اور آج کے لوگ جسے وادی ہے عرفات دے گئے وہاں پر سب ایمسانوں کو جو موجود ہیں جو چلے رہے جو آنے والے سب کو اللہ تعالی نے جمع کیا اللہ تعالی نے چوٹیوں کی جتنے انہیں اتنے جسم کے لوگ تو سب کو اللہ تعالی نے جمع کیا اور سب کو جمع کرنے کے بعد آپ کو یہ مجھے کی اللہ نے جمع کیا اور ساری انسانیت سے پوچھا رہا ہے عرصتوی ربی کم تمہارا رب نہیں سب سے تو سب نے کہا قانون بنا کو نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں یہ کہیں میری کر کر آیا آپ کو اللہ سے آپ بھی گرگرانا تمہارا کو اکھاوہ سے اللہ نے فریشت کو گواہ بنا شہیدنا ان کے اوپر گواہ ہو جاؤ ان دبولو یومل قیامہ انہ کنہ آن حضا باتولین یہ سمیوں قیامت یہ کہیں کہ کون سا ہے کون سا ہے جیادا اپنے حضا یادی دیئے یہ کون سا ہے جیادا او دبولو انہ معاشر کا آباہ بنا من قول و انہ سو بیتن میں پاہ دین افتوہ لکنہ آبیمان حضا کندنون یہ کہنے لگے یہ ہمارے باب جہاں شریف کرتے تھے تو ہمارے باب جہاں کو دیکھ کر ہم چند لیتے ہیں ہماری کیا باتا یہ اہد اللہ تعالیٰ انسانیت سے کیا تھا روایتوں کے انتراتے ہیں جب یہ اہد کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کیا کیفیت دی ورد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں کر لیکن ہم اس نے سبا نہیں کیا تھا اللہ کے نبی نے فرما آدم علیہ السلام کے خوش اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیرا وہ سارے انسان جو جنت میں جانے والے ہیں وہ سارے جانے والے ہیں پھر دوبارہ دبا رب رب تعالی نے ایک انسان جنن پر عمل کرتا ہے ہاں تکach جنت میں پہنچ جاتا ہے ایک انسان جہنم پر عمل کرتا ہے ہاں تکتھ جہنم میں پہنچ جاتا ہے مطلب یہ تھا کہ جب اللہ جہنم پر جہنم انسان کو عقل و زہندیا ہے تو اس کو وہ کام کرنا چہیز جنن جنن نہیں ہے اللہ کی معروفت اللہ کی اجان رسول اللہ صلibaف علیہ وسلم کی رسائے دے رات کہ وہ عمل کرے جنن میں جانے کیونے اب یہ انسان کو جمانگیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمد کیا جس طرح یہ عہم تکرس کے لائے میں بارے میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرن کا واقعہ میں تذکرہ کیا ہجرن کا واقعہ بہت تفسیلی ہے میں بہت مختصر اس کا تذکرہ کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہا کرتے تھے تو آپ کو بہت ستائے جاتا بہت پریشان کیا جاتا اللہ کا حمد ہو گیا کہ آپ مدینی کی طرف عجرت کر کر جائے تو مشرقی نے مکہ نے ایک مشورہ کیا ایک بھران بنایا حتیم نے بیٹھ کر بہت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بھران بنایا ہے کہ بھئی کیا کریں ان کے ساتھ اب تو ان کی تعالیٰ بہت بڑھ گئی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں دوسرے بھائی ہو رہے ہیں دوسرے ملکوں کہتا ہوتھ جا رہے ہیں بہت ساری باتیں چاہ رہی ہیں اب ان ترکیا کریں ہم ان کو کسی کمرے میں بند کر دو لوگوں نے کہا کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا تو کیوں ہوا دوسرے نے مشورہ دیا کہ ان کو اس شہر سے ہی نکال دو تو آگا ان کو اس شہر سے نکال دیا تو کیا ہوا یا اپنی معنی کا دعویٰ دوسرے لگا کر رہے ہیں کیونکہ داعی نہ حالات کا متاثر ہوتا ہے اور نہ جگہ کے مہنمہ جگہ کا مہتاد ہوتا ہے داعی جہاں کہیں جاتا ہے وہ دعوت کی محمد کرتا ہے سایہے وہ سرزمین مکہ ہو یا وہ ہجرت کی رات ہو یا وہ سرزمین مدینہ ہو یا وہ خمشہ کے مسلمانوں کا جانا ہو داعی جہاں جاتا ہے وہ دعوت کی محمد کرتا ہے ہاں شہر بدل کر دو تو کیا ہوا ہی دوسری دعوت کی محمد کرتا ہے ایک نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر لے اکیلا اگر قتل کرے گا تو پھر اس کو دیان دینا پڑے ان کے خاندار ہمارے آئے ہیں اس سے بدلہ لے گئے اس لئے ہر ایک ذمہ دار ان کے گھر کا دراؤ جہاں لے اپنے ہاتھ میں دلوار بھولیں سب نے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر کا دلوار بھولیں آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے داری ہر ایک کیاں میں دلوار ہے اللہ خبارت بہت آدمی دیجے کے راست کے ذریعے سلام جیسے ہی دارا جہاں لامی بید ایتیم سلطان وَمِنْ غَلْبِ مُسَنْتًا فَابِشَئِنَا هُنْكَهُمْ لَا يُبْسِنُونَ وَدیکھ نہیں سکے اللہ دبارت بہت آدمی سلطان جیسے ہی دارا جہاں لے گئے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم جلے گئے اسی کا مشہورہ ایسی کا تذکرہ ویس یمکر بکاللزین اکفروں لیوزبتو کہاو یاقلو کہاو یفرجو یا آپ کے بارے کو مشہورہ کر رہا ہے کہ آپ کو شہر بگر کر رہے ہیں آپ کو کمرے میں مند کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں وَيَبْقُرُوَ وَيُبْقُرُ اللَّحِ یہ بگر کر دیں اللہ تکبیر کر رہے ہیں اللہ کی مدی اللہ ان کے سامیہ سے نکالیں کہ آپ کا دال نباتہ نہیں تسا حضور نکل کر چلے گئے مبکر میں جبارہ اعلان بولا لوگ جمع ہوئے وہ نے کہا کہ جو محمد ابن عبداللہ کو پگڑ کر لائے گا اس کو سو ہوت ملیں گے جو ابو بگر کو پگڑ کر لائے گا سو ہوت ملیں گے سلاقہ ابن عبداللہ یہ ابھی تک ایمان میں دعا کی نہیں ہوئے تھے مشہورہ میں سے پیچھ میں سمدے پیچھے کے راستے سے نکلے تاندیس رگاہ کر رہا جگہ پر میرا گھوڑا لی جانا وہ گھوڑا لکھا رہا ہے یہ چکچاپ نکال گا ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے دو سو ہوت ملائے جانا دو سو ہوت ملیں گے حد تک یہ محق موجود ہے جس آل کرنے اللہ کی نبی موجود تھے حرد و بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کی نبی یہ سلاقہ ابن مالک آنے کا ہمیں دے ملے گا آپ علیہ السلام و السلام نے فرمایا اِذْ يَبُونُ لِسَاعِ اِلَا تَحْذَنِ اِنَ اللَّهَ مَعْنَا یہ ابو بکر قمت کر اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسے یہ قریب آنے لگا ہے سلاقہ ابن مالک اللہ کی نبی نے ہاتھ اٹھا کنے ان کا بوڑا سبیل میں دس گیا اللہ کی نبی سلاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تم نقلہ ستہائی ان کے لئے اس لئے کہ سبیل میں بوڑا دس گیا دعا کرتا ہوں میرا بوڑا نہیں کرتا ہوں اللہ کی نبی دعا کرتا ہوں بوڑا نہیں کرتا ہوں بعد ریوائیت میں آتا ہوں تین مردبہ ایسا ہوا پر دن کرنا خیالات میں پکڑ جاتا ہوں بتا جاتا ہوں لوگوں کو دو سعود مل جائیں گے پھر بوڑا سبیل میں دس گیا تین مردبہ ایسا ہوا پھر آخری مردبہ میں قادمہ باپس سلاح جاتا ہوں کوئی باتوں کا بتائیں آپ کے لئے اللہ کینا میں نے کہا مرآب بتا کہ شروع مرآب بتانا یہ فرمایا نے جہاں کیا کہ تم سچے نمی ہو عامی ابن فہرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبقر کے غلام تھے انہوں نے خلیت راہزت بھی کر دیا تھا فرمایا کہ خط نکبہ تو جب آپ تک دیر سائے عالم نظری ہو جائے بات انجھے عمل ہوتا اللہ جنہے نے خط نکبہ کر دیتے یہ سرہ کا اپنے مالک یہاں سے آتا اب یہاں سے آتے ہیں آپ کے راستے میں ابو جہل باتے ہیں ابو جہل کو ابو جہل کو ابو عقبتی کہتے تھے ابو جہل یہ سرہ کا اپنے مالک سے پوچھا کہاں گے کہاں گے ہیں اللہ کہاں کہ بس یہی ہے اللہ کہیں نہیں ہے اللہ کہاں کہ محمد ابن عبداللہ ربنا کرو لے گا اللہ فرمایا کہ ہاں دے گا ابو پکڑ گیتاں دوسروں کو ملتے ہیں اللہ کہاں کہ سن ابو جہل قبائی کبینا واللہ لونی متشاہیدہ یابنی جواد عینا قاہ سرائے اللہ علی دولوں کی شد کہ انہ محمدن تبیین فمازہ اللہ ابو جہل کے لیقات بہت یاد سے سن کہ سن اگر تو منظر دے گریتا جب میرا بھوڑا زمین میں دسرہ انہ محمد رسول اللہ تا لمحنانا اگر تو منظر دے گا اگر تو منظر دے گا دوسروں کو خرم گر اگر تو انہ مهمتن اگر تو بے موسیقی